ہیلو بائیز ویلکم ڈو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب بہت میں اب کیا بولوں دکھی خبر ہے ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی خبر ہے ہمارے لیے ہمارے لیے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے پورے پاکستان میں یہ رولہ اسٹم لگو ہے ایک مال کھلا ہے ایک سستا ایک ڈریم مال نہ بزار نام سے مال کھلا تھا کراچی کے اندر ہمارے اور اس میں اتنی سستی آفرز تھی کہ مطلب آپ کو شرم سے مطلب تین سو چار سو گھر روپے کی شرم مل جاتی تھی جو کہ یوزولی مطلب پندرہ سو اس طرح کے لیے مطلب اس کی اوپننگ تھی بھائی اوپننگ تھی فیفٹی پرسن ڈسکاؤنٹ بھی تھا اس دن ادھر لوٹ مار مانچ گئی ادھر لوگوں نے آکے لوٹ مار کر دیئے مطلب چوری کی ہے لوٹ مار رہی مطلب آئے ادھر خریدنے کے لیے چوری کر لیا داکہ ڈال لیا آپ لوگوں کی آرکے کھلنے لگنیے نمازکار اینی مف نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کی ساتھ واگیشہ پانڈے ہم بات کریں گے پاکستان کی پاکستان کے کراچی میں ایک مال جس کا نام ہے گولستان جوہر ایک مال کھولا گیا یہ مال کھولا ہے گولستان جوہر کھولا ہے وہ ویکتی ہے پاکستان مول کا پاکستان کے کراچی میں ایک ویکتی نے ایک مال کھولا بلستان جوہر مقلے میں اور اس مال کا نام رکھا ڈریم بازار جب مال کھولا ہے تو اس میں ساری چیزیں ہوگا اس میں کپڑے بھی ملتے ہوں گا کروڑوں کا نقصان اگلی کا کارگا ہے اس میں منز ویر اس میں فیمل ویر اس میں شوز اس میں کرانے کا سامان یعنی کہ ایک بڑا سا مال کھولا اس کا نام رکھا ڈریم بازار اب ڈریم بازار نام رکھا ہے تو آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ اس ویقتی کا ایک ڈریم ہوگا تب ہی اس نے یہ مال کھولا لیکن کچھ ایسے لوگ یہ دیکھو جائل اس نے پورے مال کو برباد کر دیا برباد کیوں کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں جس دن اس کا ادھخاتن ہوا اس دن اس مال کے مالک نے ایک سپیشل آفر نکالا لوگوں کے لئے زہر طور پر سپیشل آفر نکالا ہے تو اسی لئے نکالا ہوگا کہ مال اچھے چلے لوگ یہاں سے دائم کرنے آئے لیکن جیسے سپیشل آفر نکالا ہے پتہ نہیں یہ لوگ یہاں پر اتنے سارے کہاں سے آگے لاکھوں کے بھیڑ ایک ساتھ مال میں اندر خوشنے لگے اور مال میں لگ بھگ لاکھوں لوگ جب خوشنے لگے تو ستی بے کابو ہو گئی چلیے پہلے آپ کو مال کی پہلے دن کیا ستی ان لوگوں نے کی وہ آپ کو سناتے پورا دکھاتے ہیں جو کافی سپنوں سے بنایا تھا اس فیکتی نے جو ویدیش میں رہتا ہے پاکستان کا مول روپ سے نباسی ہے اچھو ویدیش اپنے دیش میں بزنس لیا تھا لوگوں کے لیے جو کہ کراچی کے اس مال کو برباد کرنے کے لیے ہیں لاکھوں کے بھیڑ بے وجہ اس مال میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر نہیں آگے وہ ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے سیکیورٹی گارڈ جو ہے جو وہاں پر ڈرم بازار میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن باوجودس کے کچھ مہلائیں کچھ پروش اپنے بچوں کو لے کر اس مال میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو سپیشل آفر دیکھ کر لوگ یہاں پر ٹوٹ پڑے یا پھر ایک ہی بڑی ساجش ہے اس کراچی کو برباد کرنے کے لیے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں ٹوٹر پر لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اب اس پورے جو لوگ یہاں پر آیا ہیں انہیں گالیاں دینے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یا تو یہ کوئی ساجش ہے آخر یہ لوگ آئے کہاں سے آخر اتنے سارے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے پہلا ہی دن تھا پہلا ہی دن سپیشل آفر کا تھا لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ اس مال سے خریدنا کیا ہے اس مال سے خریدنے کی بجائے جہاں کپڑے کے سٹالز لگے ہوئے تھے جو کونہ جہاں پر مینز کے لیے الگ ومنز کے لیے الگ اور جہاں جہاں کپڑے مل رہے تھے ان لوگوں نے لینے کی بجائے ان کپڑوں کو برباد کر دیا ان کپڑوں کو ہیتر ہیتر کر دیا ان کپڑوں کو بکھیر دیا چیزیں توڑ دی اور سب سے بڑی بات اس پورے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھائلائیں اور بچے بھی آپ کو دکھائی دی رہے ہوگے ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں بھائلائیں سے چھیڑ کھانی بھی کی جاری ہے بری طرح سے بھائلائیں کو چھیڑا جا رہا ہے بھائلائیں بھی اپنے بچوں کو لے کر اس کراچی کے مول میں اس ڈرم بازار میں گھوسی ہوئی ہے یادی اتنی بھیڑ تھی تو وہ بھائلائیں بچوں کو لے کر ان کا دم گھٹ رہا ہے لیکن اس مول کو برباد کرنے کے لیے یا تو کسی نے ساجش رچی ہے ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھا دیکھ کر دیکھ کر اپنے بلد یوتا ہے اپنے ببارد اس کے باپ نے کھلا ہے اس نے کھلا ہے سازش مازج نہیں ہے یہ جہلیت اس کو بولتے ہیں سازش مازج نہیں ہے یار میں آپ کو سازش مازج نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے نا اتنے شرم سے بہت بڑا وہ نہیں ہے ادھر جو انہوں نے طبع کی کی ہے جو سب کچھ کی ہے ساتھ میں چیزیں بھی چوری کرتے ہیں چیزیں بھی چوری کی ہیں ادھر گن مچا ہے انہوں نے فل بتا ہے اس کو مال کو لوٹ لیا ہے انہوں نے انہوں نے فل بتا ہے دن دہاڑے لوٹ ہے میں کہاں رہا ہوں انہوں لوگوں نے بتایا کہ ایک جہل انسان کن کو بولتے ہیں جہلیت نہیں ہے یہ لو کیا ہے انہوں نے یہ چیز پروو کیا کہ جہل کس کو بولتے ہیں جہل اب میرے موں میں ایسے ایسی گالیاں آ رہی ہیں میں ادھر دینی ساکرا سیریس اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات پہلے مجھے یہ بتاؤ جس بندے کا یہ مال ہے یہ دوبارہ سوچی کا پاکستان میں میں سوچا ہوگا یار بڑا پیسہ کمالیا باہر ملک میں اب اپنے دیش کے خدمت کرتا ہوں جاتا ہوں اپنے دیش میں لوگوں کو روزگار دیتا ہوں روزگار دوں گا روزگار دوں گا اتنا بڑا مول تھا مطلب سو بندہ تو ہوگا قوم پہ بھی لگایا ہوگا بلکل لازمی باہر انویسمنٹ الگ کی ڈالرز میں پھر وہ پاکستان کو الگ فائدہ ہوا اچھا اس نے ایک ڈریم اپنا بنایا کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں اور بھائی اپنے دیش کو مطلب کیا مطلب ایک فائدہ دوں گا ظاہر بات ہے میرا ملک بھی ترقی کرے اس لیول کے بزار میرے ملک میں بھی ہوں اس طرح کے مالز میرے ملک میں بھی ہوں اس میں یہ سوچ کی چیز شروع کی ہوگی وہ اب وہ تھوک رہا ہوگا کہ بھائی صاحب میں نے کیا اپنی میں نے وہ اپنے آپ کو ریٹ رہا ہوگا اور ایسی چیزیں دیکھ کر مجھے ایک بات بتاؤ کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرے گا نا بھائی در کون کرتا ہے یہ جو انہوں نے کیا یہ انہوں نے چیزیں خریدنی نہیں آئی ہے لوٹنے آئے تھے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ خریدنی نہیں آئے تھے اس بیچارے کا اس بیچارے کا جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کی ہے وہ کدھر ہے صحیح بات ہے اس بیچارے کے جو سب نے اس کے جو تھے اس کا ڈریم تھی کہ میں در مال بے دریم ہوں گا سب کچھ کروں گا یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ ڈوب مارنے کا شرم سے ڈوب مارنے کا شرم میں کہہ رہا ہوں جو کیمرہ دکھا رہے ہیں نا ان کے فوٹو آگے نادرہ سے پکڑ کے نہیں پکڑو ان کو پکڑو ان کے گھر میں کوئی لوٹے نا پھر میں دیکھوں گا کہ اتنا یہ پھر ان کے کتنا پھر اپنی بار یہ چیختے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو انڈیا والوں کو اتنا اس میرے کے بارے میں نہیں پتا ہمارا جو سوشل میڈیا سارا ہم نے یہ دیکھا ہے یہ سکیورٹی گارڈوں کے ساتھ آ تھا پائی ان لوگوں نے کیا مارا رہے تھے پائپ گھما رہے تھے یہ لوگ ان کو آ کر مار رہے تھے ہم نے دیکھا ہے پاگل کے بچے یہ ایسے لوگیں گھوسے ہوئے کوئی چیزیں کوئی ایسے اٹھا کر لے کر جا رہے کوئی کیا کر رہا ہے چوریاں کی ہیں لوگوں نے بھائی اتنے انسیویلائز لوگ ہیں قسم سے میں کیا بولوں یہ تو پچھلے دن امریکہ میں ایک سین ہوا تھا وہ جو سب کچھ لوٹ کے لے گئے تھے یوکے میں اور امریکہ میں یہ وہی سین ادھر ہوئے بھائی یہ تو ہائی لیول ہے یا یہ تو اس سے بھی ہائی لیول ہے بھائی سیریز نہیں ہزارا لوگ آ گئے یا تو مجھ بتا اس میں آتے ہزار لوگ انسان کی بھوک بھائی کبھی بھی نہیں ختم ہوتی چاہے جو بھی ہو جائے انسان کی جو بھوک ہے وہ ہمیشہ بھوک ہی رہتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے ختم نہیں ہوتی آپ کا گیس کے کہنے اپنی راہ کومنٹ سیکشن میں دے ہم نے بہت زیادہ خیار اخمد رہا ہے